ہاں یہ ایک اہم کے نام سے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم والیکم سلام جی کیا حال ہے کیسے ہو آپ جی شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہو جی اچھا جی کیا بات کریں گے بات میں تو تین سال سے مرجے تو آپ کا کنیکشن ہی نہیں مل رہا تھا آج جی پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں پنجابی چلے گی اردو میں بات کرنے کو زیادہ بہتر ہے اچھا نہیں جی جی اچھا غالبہ ہی بات یہ ہے کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں اچھا اور حدیثوں کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتا ہوں تو جب سے آپ کو سن رہا ہونا بہت ڈسٹرب ہو گیا ہوں اچھا ڈسٹرب ہو گیا ہوں کیوں جب میں پہلے دو میں تو دب ہو رہی تھا نا جب سے آپ کو سن رہا ہوں نا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابر کرنا دل میں دماغ میں آ رہی ہیں مثال کے طور پر کونسی بات آ رہی ہے دل میں دماغ میں یعنی کہ پہلے جو ہم سنتے رہے ہیں نا اپنے بڑوں سے مولویوں سے وہ چیزیں اب ایسا لگ رہی ہیں جیسے ساری فیک ہیں اچھا سب سے زیادہ کونسی بات آپ کو ویسے تنگ کر رہی ہے کوئی بات ذہن میں بتائیں تو صحیح نا کوئی ایک چیز اگزمپل پر بتائیں تو صحیح مثال تو دیں مثال اصل میں شاید کوئی ایک سٹریم میں سن رہا ہو تو نہیں 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 کوئی ایک سٹریم میں سنے گا تو آپ کو تھوڑی پہچان لے گا آپ نے اپنا نام تھوڑی بتایا آپ بات کریں ٹھیک ٹھیک ہے اصل میں جو ہے نا قرآن میں جو بات ہے نا کہ آپ صرف چھپ رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے اس سے عمل کرتے جائیں چھپ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جھوٹ کے آگے بھی چھپ رہے ہیں جھوٹ کے آگے بھی چھپ رہے ہیں تو جھوٹ سے مراد آپ کی کیا ہے یہاں پہ کافی ساری غلط باتیں ہیں نا جو آپ نے ہم بتائی ہیں زمین کے بارے میں یہ یونیورس کے بارے میں اور یہ نیچر کے بارے میں باقی یہ جو غلامی کی زندگیاں گزارتے رہے ہیں ان کو کسی نے منہ ہی نہیں کیا تو یہ ہیومن سوسائیٹی کے خلاف نہیں ہے یہ سارا دین جا ہے ہاں ایکزیکلی ہے سارے مذہبی ہیومن سوسائیٹی کے خلاف ہیں ہیومن ازم کے خلاف ہیں ازم انسانیت کے خلاف ہیں یہ انسانیت کی تظلیل کرتا ہے تو پہلے تو بس سوتے میں بھی نماز یاد ہوتی تھی اٹھتے میں بھی خواب میں بھی اب پہلے سے کافی بہتر ہے جو ذہنی طور پر میں کافی پریشان رہا تقریباً ڈیٹھ دو سال اب تھوڑا تھوڑا نا آپ کو جب سنتا ہوں نا تو اصل میں آپ جو سائنس کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں نا اس سے صحیح سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ جو بھی ریلیجن ہے نا سب ڈاغمہ ہیں تو کیا یہ جو آپ قرآن کا وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس وقت اگزیسٹ کرتا تھا جو حدیث اور قرآن میں آتا ہے وہ غلط ہے ہاں جی وہ تو غلط ہے قرآن شاید حضرت محمد کے وقت کے مفورن بعد اگزیسٹ کرتا تھا مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن فائنل نہیں تھا تب یہ فائنل جا کے ہویا حجاج بن یوسف کے وقت کے بعد عبد الملک کے وقت کے بعد الولید کے وقت میں جا کے یہ حضرت محمد کے کوئی اسی سال بعد جا کے فائنل ہوتا ہے چھے سو نوے سے چھے سو سات سو داس کے درمیان اور عباسیوں کے دور تک قرآن تبدیل کیا جاتا رہتا ہے یہ بات ہمیں پتا ہے اصل میں ہمیں جو مین بات ملتی ہے کہ کوئی ڈیفنیٹ قرآن ملتا جا کے وہ عباسیوں کے دور میں ہی ملتا ہے اس سے پہلے کہ جتنے بھی آج تک ہمیں ملے ہیں وہ نامکمل ہیں تو عباسیوں کے دور میں تو کافی سارے نسخے جلائے بھی گئے تھے نا عباسیوں کے دور میں بھی قرآن میں تحریف ہوئی تھی آپ کو پتا ہی ہے عباسیوں کے دور میں بھی اس نے مامون نے اپنا نام قرآن میں ڈلوا دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس وقت تک گنجائش تھی کہ کوئی اپنا نام ڈلوا سکتا تھا نا کوئی اسے کچھ نہیں کر سکا تھا اس کے مرنے کے بعد وہ نام نکلا تھا واپس مامون تھا کہ حرون تھا مجھے یاد نہیں ہے کس نے ڈلوایا تھا دونوں میں سے تو ڈلوا دیا تھا مگر یہ بات یاد رکھئے گا کہ قرآن جیسا بھی تھا حدیث نہیں تھی اس ٹائم تفسیر نہیں تھی عباسیوں کے دور کے اینڈ پہ جا کے لوگوں کو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ قرآن اصل میں کہتا کیا کیونکہ تب تک قرآن کیا کہتا تھا ہر بندہ اپنی اپنی موں میں تفسیر کر رہا تھا خود ہی ٹھیک تو جو علی دشتی نے بتایا تھا اس کی جو کتاب ہے آپ نے پڑھی علی دشتی کی کتاب جی وہ جو اردو میں ترجمہ وہ پڑھی ہے ہاں اردو میں اس میں نا اس نے کہا کہ جو وہ مل ملاک نا عثمان کو خلیفہ بنائے گیا تھا عبد الرحمان بن عزیفہ بن یمان تھا عبد الرحمان بن عزیفہ بن یمان تھا بالکل اگزاکٹر تو عبد الرحمان اور جو معاویہ انہوں نے سب نے مل کر نا علی کو پیچھے ہٹایا اور اس کو جو نا خلافہ دلوائی تھی عثمان کو یہ میں نے سنی ہوئی ہے اس کی نا کرف سے تو کہہ یہ وہ واقعی جو باتیں بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں حاصل میں ہمارے پاس علی کا عثمان کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ جو پہلے خلیفہ ہے نا ان میں سے صرف عمر کے بارے میں کچھ ثبوت ملتا ہے اور وہ بھی عمر کی اولاد کا ثبوت ملتا ہے عمر کا خود ثبوت نہیں ملتا اور علی کا ہمارے پاس کوئی ثبوت ابھی تک انڈپینڈنٹ ثبوت اسلامی تاریخ کے بار سے وہ ملا نہیں ہے عثمان کا بھی نہیں ملا اور تدوین جو عثمان کے دور میں لکھی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے اصل یہ قرآن کی تدوین عثمان نے اور ابو بکر نے نہیں کی اس قرآن کی تدوین یہ آل امیاشی نے کی ہوئی ہے اصل خلفہ راشدین کا جو دور ہے نا اس کے بارے میں بہت سارا ابحام ہے یہ چار خلیفہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک رہا ہو حکمران عربوں کا مگر باقی کے تین یا دو ان میں سے ہم کچھ خاص کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے اور معاویہ اور علی کا ایک ہی وقت میں خلیفہ ہونے کا جو مسئلہ مسئلہ ہے نا وہ بھی بڑا خطرناک ہے کیونکہ معاویہ کی باتوں میں کہیں علی کا کوئی ذکر نہیں ٹھیک ہے تو اگر معاویہ بتا رہے تھا اس کے جو کوئے ہیں اس کے سکھے تھے اس کے اوپر سکھے کے اوپر جو ہے کرسٹن کا جو سلیپ بنی ہوئی تھا تو اس لیے اگر معاویہ کرسٹن تھا اور انہوں نے اسے مسلمان لکھا ہے تو پھر ان کی تاریخ میں اور کتنے مسئلے ہوں گے ہمیں کیا پتا ہم کچھ کہا نہیں سکتے جب دیکھیں مجھے آپ کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب قرآن میں باتیں آتی ہیں کہ آپ کو صرف عربی سیکھنا ہے تو دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سے پانے گزر گئی ہیں تو کتاب کیوں عربی میں ہے وہ جو لوگ ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو جنگلوں میں رہتے تھے جو پیدا ہوئے یہاں یہ جو آئی سیج کے دور میں جو لوگ تھے ان کو کیوں نہیں کوئی ان کی زبان میں نبی بیچا گیا یہ ایک سوچنے والی بات ہے وہ قرآن تو کہہ رہا ہے بس چھوپ رہو جو کہا جا رہا ہے بس آنکھیں بند کر کے جب سے میں نے یہ سائنس کی آپ کے سٹریم دیکھتا ہوں گا اس میں مجھے بہت سارا جانا مدد ملتی ہے دل کو مضبوط کرنے کی اور انسان کی زندگی یہی ہے جو جی رہا ہے بس انسان کی زندگی وہ یہ ہے جو ہم جی رہے ہیں اور ہمیں اسی کے اوپر قائم رہنا ہے اور ہمیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ دیکھو کوئی ایک آدمی ہے اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو قدرت نے اس کے ساتھ پھر کیوں اس کو دنیا دیا اور ایک کے پاس نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے اس کے پاس کیوں نہیں برابر بانٹا گیا ہے اگر قدرت ہے یا کوئی اللہ ایکزکٹ کرتا ہے تو برابر کیوں نہیں کیا سب کے ساتھ انسان پسند ہے نا کیونکہ قرآن ہماری زبان میں ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں سمجھ آتا ہم ادھر مولویوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ اسرار ہے مجھے قرآن کا تظیمہ بتائے گا یا ہمیں انجینئر بتائے گا قرآن کی تفسیر اللہ کے لیے کیا نمکن تھا کہ ہر بندے کو قرآن سمجھا دیتا کیوں نہیں سمجھایا اور سمجھانے کی ضرورت تھی ہم کیوں مولویوں کے پیچھے پھرتے ہیں یہی مسئلہ بائبل کے ساتھ ہے یہی ویدوں کے ساتھ ہے یہی بھگوت گیتہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اگر واقعی خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا وہ امید بھائی کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو اپنی کتابوں میں سیم اسی سے ہی ہر ریلیجن میں جو ہے نا ڈاغما ہر ریلیجن میں پایا جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے ان سب کا سب میں سب مذہبوں کی بیماری ایک ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب کی بیماری ایک ہے کہ اگر اسلام سچا ہے اور ہندوئزم جھوٹا ہے تو بیماری دونوں کی ایک ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں جھوٹے ہیں جو بھی کتابی ریلیجن ہے نا کتاب جو ہے کوئی اللہ نے اگر ہو تو اللہ ہر بندے کو ڈریکٹ کیوں نہیں بتا دیتا کیوں کسی کے انسان کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ اس وقت کے ٹول تھے سارے کے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے پاس جیسے آج ہمارے اس ملکوے عمران خانہ نواز چلیت ہیں یہ لوگ جیسے کہ باگتے ہیں کرسیوں کے پیچھے اور حکمرانی کے پیچھے اسی طرح اس دور کے لوگوں کے پاس اور کوئی ٹول نہیں تھا سوائے کسی کے انسانوں کے اندر خوف ڈال کے ان پر حکمرانی کرنے تو یہ جو آپ نے کل میں نے آپ کا نا ایک ایکسٹریم تو اس میں آپ نے بتایا کہ جو بائبل کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس میں بھی گلامی وہ میں نے بری آپ کی ایکسٹریم دیکھی تھی تو اس میں بھی آپ نے جو ایک بات گئی یقین کرو میری آنکھوں سے آنکھ ہوا آگئے کہ اس میں آپ نے کہا کہ باپ کو اجازت تھی بیٹی کو لونڈی بنا کے لیے ہاں باپ کو اجازت تھی باپ کو سوچیں آپ شرمدہ کٹا ہاں ہاں تو میں بہت اس بات پہ نا کافی دیر میں سوچتا رہا کہ اس دور کے لوگ کتنے ظالم تھے کہ کہلاتے خود کو نبی تھے یا پتہ نہیں کیا کیا اپنا انہوں نے ایک مرال بنایا ہوا تھا لیکن ان کی کرتوتیں کیا تھے کتنا یہ بات ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو بیچ سکتے ہو مطلب آپ سوچیں کہ بیٹی انسان نہیں تھی کیا اس تائم کی بیٹیوں میں دماغ آدھا ہوتا تھا ان میں بھی پورا ہی تھا اس کو دکھ نہیں ہوتا تھا کہ میرا بات ہمجھے بیچ رہا ہے تو یہ اب کافی سارا میں خود کو مضبوط کر رہے ایک دو سال مجھ پہ بہت پریشانی کے گزرے کہ ہم تو قدم قدم پہ اللہ یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور ویسے میں نے حفظ کیا وہ کتابیں بھی پڑھی سکول کا بھی میں نے جو ہے نا فرس تیر تک پڑھا ہوں لیکن ابھی میں صرف آپ کی ایک سیم میں ہی بیجی رہتا ہوں یہ ہی دیکھتا ہوں سائنس کہانی میرے جواب کرتے ہیں نا ایولوشن کے بعد سائنس کہانی کے آج ویڈیو آئی تھی ایک اور کون تھی کہ ہیرے کیسے بنتے ہیں دائمونڈز کیسے بنتے ہیں ہاں وہ دیکھی ہے میں نے وہ جو آپ جس نے نہیں دیکھی دوستو جا کے دیکھئے گا ضرور گیس کو جو ہے نا وہ پریچر کے ساتھ وہ ہیرے بنے ہیں وہ ایک پہلے جب اس کو گرم کرتے تھا اس سے وہ دھوان سا نکلتے ہیں دیکھئے آج میں نے وہ چالے ٹھیک ایسا ہی ہے اور کوئی بات کریں گے آپ ہاں بات کیا ہی کہ سائنس پہ جو ہے نا آ رہی ہیں اب تین ویڈیوز پر ویک میری کوشش آ کے آ جائیں دو اس ویک آئی تھی کوشش کریں گے تین ابھی ایک اور ویڈیو آ نہیں ہے کہ کوئی لا کیسے بنتا ہے وہ آ رہی ہے ویڈیو وہ آ جائے گی منڈے کو ٹھیک ہے تو وہ بھی ضرور تکے گا یہ جو درخت کا ارتکا ہے یہ جو پھل کا ارتکا ہے یہ درخت خود ہی یہ بھی ایوالو ہو گئے ہیں ہاں درخت بھی ایوالو ہیں یہ ایوالوشن کی جو تھیوری ہے یہ سمجھ میں آتی ہے یہ جو آدم اور ہوا والا معاملہ ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا سمجھ میں نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی جب اللہ تعالی زمین پہ زمین کا فنانونہ نہیں توڑتے تو پھر وہ کیوں توڑا جب باقی سب کے لیے یہ ہے کہ زمین کا جو ہے یہ پرابر طریقے سے ہر کام ہوگا یہاں پہ کوئی چیز ضدلاو بدلاؤ نہیں ہوگی بہرس بھائی نے بھی ایک بار بتایا تھا کہ بوتل کو ہوا آ لو چھالو تو وہ اوپر نہیں رہے گی نیچی آئی یہ زمین کا ایک نیچر ہے تو وہ آدم کی پسلی سے کیسے نکال دیا آدم کی پسلی سے کوئی ہوا نہیں نکلی ہم عورتوں کے اندر سے نکلیں ہیں سارے کریں ہم نکلیں ہیں یہ ایسے ہی پسلی سے نکال کے آدمی کو اوپر کر رہے ہیں انسانوں کو پیدا کرنے کی طاقت قدرت نے عورتوں میں رکھیا اور اس چیز کے لیے ان کی پریز ہونی چاہیے یہ پسلی یہ عورت کی جو دیکھیں پرانے وقتوں میں جو سب سے پرانی میں نے اس پر ایک ویڈیو کرنی تھی میں نے کی رہی ہے سب سے پرانی جو دیوی تھی وہ عورت تھی کیوں دیوی عورت کو کیوں پوچھا جاتا تھا کیونکہ وہ بچے پیدا کرتی تھی اس وجہ سے اس کو پوچھا جاتا تھا کہ کرییشن کی جو اریجنل پاور ہے وہ عورت کے پاس تھی مگر آدمی آدمی کیونکہ بڑا جلتا تھا اس بات سے اس لیے اس نے کہا نہیں میں تیرے اندر سے نہیں نکلا تو میری پسلی سے نکلی آدمیوں نے بے شرمی سے جب مذہب بنائے تو عورت کا وہ سٹیٹس جو اس کے پاس تھا کہ وہ ایک گرا دیا ٹھیک ہے اس کو اس کے درجے سے گرا دیا صرف یہ کیا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے میں نے پاس جی 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 کومنٹ سیجئے ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں جو ہے نا ابھی بھی مولوی کی حکومت ہے بیویاں ہماری ہوتی ہیں بچے ہمارے ہوتے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا اتنے ظالم ہیں وہ نہ کوئی کھل کے بات کر سکتے ہیں نہ کوئی ان کو کہہ سکتے ہیں ان کا جھوٹ سنتے جاؤ تو ٹھیک ہے جھوٹ کے سامنے کھڑے ہو تو چلو بھئی سرطان سے جدہ اتنے ظالمانہ یہ مولویت ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا بھی کنٹرول ہوئے انجینئر صاحب کی وجہ سے لیکن انجینئر بھی تھوڑا سا ڈاغمائزم ان کا بھی انجینئر عورتوں کے بہت خلاف ہے مفتی جیادہ وہ تو مفتی تارک مسود تو ہے ایک نیکسٹی لیول ہے مگر انجینئر بھی ہے عورتوں کے خلاف ہے مساجنی ہے بڑی عورتوں سے نفت نظر آجاتی ہے چلے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ ضرور آئیے بہت مجھے مجھے آپ سے بات سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ ٹھیک 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 لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے